دائی سو کلو وارٹ کا ایک آن گیٹ سسٹم ہم نے لاہور میں ایک پلاسٹک فیکٹری میں لگایا ہے کس طرح سے یہ سسٹم پلاسٹک انڈسٹری کو بینیفٹ دے سکتا ہے کیا اس سے بچت ہو سکتی ہے کتنی اس سسٹم کی اوپر کاسٹ آئے گی اور ایک سال میں یہ کتنے اماؤنٹ کی بچت کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو شادرہ ٹاؤن میں ایک انڈسٹری سے ہے یہ ایک فیکٹری ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ پلاسٹک پیکجنگ ہوتی ہے پلاسٹک انڈسٹری میں بہت ہیوی لوڈز ہوتی ہیں بہت ہیوی ٹاک والی مشینیں ہوتی ہیں پیکجنگ کے مشینیں ہوتی ہیں پھر پرنٹنگ کے مشینیں ہوتی ہیں ڈائنگ کے مشینیں ہوتی ہیں تو یہ تمام مشینیں بہت ہیوی ٹارک والی مشینیں ہوتی ہیں تو ان تمام مشینوں کو چلانے کے لیے بہت ہیوی الیکٹرسٹی کا لوڈ درکار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پلاسٹنگ انڈسٹری میں بہت ہیوی بیلز آتے ہیں ان ہیوی بیلز سے نجات پانے کے لیے اس پلاسٹک فیکٹری نے سمارٹ سولر کی ڈھائی سو کلو وارٹ کے آن گیٹ سسٹم کا انتخاب کیا ہے یہ چھت جو جس چھت کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ بہت کامپیکٹ چھت تھی یہاں پہ اگر الٹو سٹرکچر لگایا جاتا تو بہت مشکل سے سو یا سو آ سو گلو وارٹ کے سولر پینل لگ سکتے تھے لیکن سمارٹ سولر نے اپنی سمارٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ہی ایک ایسا کامپیکٹ ڈیزائن بنایا ہے جس کے اندر میکسیمم سولر پینلز کو اس چھت کے اوپر ایمبیڈ کر دیا گیا ہے سولر پینل کی بات کی جائے تو سولر پینل کی سیلیکشن میں ہم نے سات سو وارٹ کا کینیڈین سولر کا انتخاب کیا ہے جو کہ انٹائپ سیریز ہے سات سو وارٹ کا جو سولر پینل ہے وہ کم سے کم جگہ کور کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ایفیشنسی والے پینل ہے جہاں پانچ سو وارٹ کے اچھے سو وارٹ کے پینلز آنے تھے اسی جگہ پہ یہ سات سو وارٹ کے پینلز لگا دیا جاتے ہیں جن چتوں پہ جگہ کم ہے وہاں پہ یہ پینلز میکسیمم آؤٹپٹ دے سکے ہیں انڈسٹری کو ویسے ہی بہت زیادہ سولر کی آؤٹپٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ لوڈ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں چتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ پندرہ سالہ وارٹی والا کینیڈین سولر ہم نے یہاں پہ لگایا ہے انٹائپ پینلز ہائی ٹیمپریچرز پہ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں لو سن لائٹ میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں اس کے ساتھ انورٹر کی بات کریں تو انورٹر ہم نے سولیس پرو موڈل لگائے ہیں سولیس انورٹر پانچ سالہ ریپلیسمنٹ وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں ان انورٹرز کے اندر وائی فائی منیٹرنگ کی فیچر بھی ہوتی ہے سولر مین کی اپلیکشن کے دیئے موبائل پہ کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں تو آپ ان انورٹرز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ فون ہو یا آئی فون ہو دونوں کے اوپر آپ کو اس کا ڈیٹا مل سکتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر یہ انورٹر اپنی ڈیلی پروڈکشن پاس پروڈکشن اور بہت سارے پیرامیٹرز کو موبائل کے اوپر آن لین مونیٹرنگ کے ذریعے دیتے ہیں انورٹرز کے اندر بلٹنگ ٹائپ ٹو کی ایس پی ڈیز ہوتی ہیں سیفٹی فیچرز تمام تر انورٹرز کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹر ایڈیشنل انورٹر کے ساتھ ایڈیشنل بریکرز بھی لگائے ہیں اور اریجنل شنائیڈر کے بریکر لگائے ہیں وائر کی بات کریں تو پچانوے ایم ایم کی تاریں استعمال کی ہیں ڈی سی وائر کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے چھے ایم ایم کی ٹین کوٹڈ ایکسل پی ای کیبل استعمال کی ہیں سو دیٹ کے میکسیمم ویدر ایفیکٹ سے بچا جا سکیں تاروں کو ہم نے تمام تر تاروں کو جی آئی ڈکٹس کے اندر لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی نیٹلی تمام ڈکٹس کو استعمال کیا گیا ہے جی آئی ڈکٹس کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویدر کا ایم پیٹ کم سے کم آتا ہے ان کے اوپر نارملی لوگ پی وی سی پائپ لگا لیتے ہیں جو کہ جلد کوئی ایک دو سال کے بعد خراب ہو جاتے ہیں سٹرکچر کی بات کریں تو گارڈر بیس سٹرکچر لگائے ہیں بہت ہیوی گارڈرز لگائے ہیں اور گارڈرز کو بعد میں مضبوط کرنے کے لیے رین فورس کرنے کے لیے ہم نے کروس چینلز بھی لگائے ہیں اور زمین سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کو کاٹ کے ہم نے پروپر سیول ورک کر کے تمام تر گارڈرز کو لگایا ہے گارڈرز کے اوپر پرلنز جو ہیں وہ جی آئی کی لگائی ہیں سو دیٹ کی ان کو زنگ نہ لگ سکے بہت ہیوی گارڈر سٹرکچر ہے یہ ایک چار منزلہ انچی امارت ہے تو یہاں پہ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ ہائٹیڈ اینگل نہیں دیا سو دیٹ کی میکسمم پینل بھی لگ سکے اور ویدر ریزسٹنس بھی کم سے کم ہو وینڈ ریزسٹنس بھی کم سے کم ہو یہ سسٹم روزانہ آن این ایوریج گیارہ سو سے ہزار یونٹس جنریٹ کرتا ہے اس طرح کے گیارہ سو سے ہزار یونٹس ڈیلی بنانے کے بعد یہ ایک مہینے میں تیس ہزار یونٹس تک کی بچت کرتا ہے جو اس سسٹم میں استعمال ہو جاتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں بچے ہوئے یونٹس گرین میٹر کے دیر ریورس بھی ہو جاتے ہیں تین ہزار یونٹس کی یہ بچت تقریباً ایک مہینے میں اگر آپ پچاس روپے کا یونٹ لگاتے ہیں تو پندرہ لاکھ روپے تک کی منتلی بچت دیتا ہے یہ دھائی سو گلو وارٹ کا سسٹم پندرہ لاکھ کی بچت کرنے کے بعد یہ ایک سال میں تقریباً ایک کروڑ اسی سے لے کے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے تک کی بچت کر دیتا ہے ایسا سسٹم اگر آپ نارمل ایل ٹو سٹرکچر کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ روپے پر ہی لگ سکتا ہے آج کل کے دنوں میں لیکن کیونکہ یہ گارڈر بیس شیڈ بیس سٹرکچر ہے اگر آپ گارڈر بیس سٹرکچر کا کام کروائیں گے تو آبیسلی اس کے اوپر تھوڑی سی ایڈیشنل کاسٹ آتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ہیوی لوہے کا استعمال ہوتا ہے اس کی ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے پلاس سیول سٹرکچر کی بھی ایڈیشنل کاسٹ کسٹمر کو بیئر کرنی پڑتی ہے دیکھیں سسٹم آج کل جو یہ میری ویڈیو ریکارڈ کر رہوں سپٹمبر دوہزار چوبیس میں کر رہا ہوں تو آج کل کے دنوں میں یہ سسٹم اپنی کاسٹ ایک سال میں پوری کر لیتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا